دہا ہوئے سٹین سوامی اب اپنے اوپر لگے آروپوں پر کبھی صفائی نہیں دے سکیں گے پارکنسن کی بیماری سے گرست اس بزرگ پر بھارت کے خلاف یدھ چھڑنے کا آروپ لگایا گیا جو بینا مشین لگائے کان سے سن نہیں سکتے تھے وہ بھارت کے خلاف یدھ چھڑنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور این آئی ایج زمانت کا ویروت کر رہی تھی کہ میڈیکل بیماری کے کوئی کانکلوسیب ایویڈنس نہیں ہیں سٹین سوامی پچاس سال سے جھارکھنڈ کے آدیواسی علاقوں میں کام کر رہے تھے جب کمپنیاں وکاس کے نام پر پراکرتک سنسادھنوں کو لوپتی رہی تب فادر سٹین سوامی آدیواسیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے کہ ان کا وستحاپن کیا جا رہا ہے جیلوں میں بند وچارہ دین قیدیوں کو رہا کرنے کی مانگ کرتے رہے کیا ان میں سے کسی کام سے بھارت کی سمپربھتا کو خطرہ ہو سکتا تھا کیرل کے فادر سٹین سوامی انیس سو پینسٹھ میں جمشید پور آگئے خدانوں پر ریسرچ کرنا چاہتے تھے پھر چائباسہ آ کر رہنے لگے وہاں اپنے کام کے کارن لوک پریہ ہونے لگے اب ان کا نام اس لیے چرچہ میں آتا ہے کہ پولیس نے گھر پر چھاپے مارے ہیں اور انہیں پھلا پھلا کیس میں گرفتار کیا جا رہا ہے بھارت کے خلاف یدھ چھڑنے کا یہ کیس بھی ماں کورے گاؤں کیس کہلاتا ہے دوہزار اٹھارہ سے چل رہا ہے چوراسی سال کے ایک بزرگ ان سولہ لوگوں میں شامل ہیں جن پر بھارت کے خلاف یدھ چھڑنے کی یوجنہ میں شامل ہونے کے آروپ ہیں ابھی یہ نا یہ میرے پیتھے لگا ہوا ہے ابھی مجھے بومبے جانے کے لیے بھی ابھی مجبوری کی جا رہی ہے ابھی کیس کی سامنا کرنے کے بدلے ابھی سرکار مجھے راستے سے آجانے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک 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 موسیقی